اسلام علیکم ڈیئر سوڈینٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب خروافیت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں ہم لوگ کچھ امپورٹر چینل ڈسکس کرنے والے ہیں لائک کہ کیا گیزر لیسٹ اپ ڈیٹ کوئی ہے یا نہیں سیکنڈلی کیا ایڈمیشن کے بعد جو ہے وہ سوڈینٹس کو ہوسٹل ملے گا یا نہیں میلٹ کے بارے میں ہم لوگ پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں کہ کتنا رہے گا لیکن اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو مزید گائیڈ کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو ایک بیٹر آئیڈیا مل سکے نیکسٹ کیس ٹائپ پر کیا ایڈمیشن کے فوراں بعد ملنا شروع ہو جائے گا یا اس میں ٹائم لگے گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے لیک جانا ہے پچاس لائک تک صرف پچاس لائک تو ابھی لائک کے پٹن پر کلک کر دیجئے تو فرسٹ آف آل کیا گیزر لیسٹ اپ ڈیٹ ہوئی ہے جی ہاں گیزر لیسٹ اپ ڈیٹ ہوئی ہے کیوں اپ ڈیٹ ہوئی ہے اس کی کچھ ریزنز ہیں ریزنز یہ کہ پہلے ایک لیسٹ لگائے گئی جسے ہم لوگ کہتے ہیں ریجیکٹڈ کینڈیٹس کی لیسٹ اور اس کے بعد جو ہے اس میں کریکشن کروایا سٹوڈنٹس نے اور اس کے بعد جو ہے وہ گیزر لیسٹ لگائی گئی اور اس کے بعد سٹوڈنٹس کو پھر میسیج ریسیب ہوا کہ آپ کی جو نام ہے اس میں ایشو ہے یا جو ہے آپ آئیں اور آپ کا نام جو ہے وہ ریجیکٹڈ کینڈیٹ کی لیسٹ میں ہے اور اپنی تصحیح کروائیں یہ بہت سے سٹوڈنٹس کو ریسیب ہوا ان سٹوڈنٹس کو بھی ریسیب ہوا جن کا نام آر ایڈی گیزر لیسٹ میں تھا پھر یہ انسٹرکشنز جھارے گی گئیں کہ وہ سٹوڈنٹس جن کا نام گیزر لیسٹ میں موجود ہے وہ نہیں آئیں گے صرف وہی سٹوڈنٹس آئیں گے جن کا نام موجود نہیں ہے یا جن کا کوئی ایرر ہے ٹھیک ہے جب وہ اپنی تصحیح کروائیں گے کریکشن کروائیں گے تو ان کا نام بھی پھر گیزر لیسٹ میں شامل ہونا چاہیے definitely that's why جو گیزر لیسٹ ہے وہ اپ ڈیٹ ہوئی ہے سیکنڈ پوائنٹ کیا سٹوڈنٹس کو ہاؤسٹل ملے گا جی definitely جن سٹوڈنٹس کا ایڈمیشن ہوتا ہے ان کو ہاؤسٹل ملتا ہے اور جب ہم شدرہ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ سٹوڈنٹس کو ہاؤسٹل نہیں مل رہا کیونکہ یہاں پہ سپیس نہیں ہیں ہاؤسٹلز نہیں ہیں صرف جو فرسٹ بیچ ہے اس کو ہاؤسٹل ملتا ہے باقی جو سٹوڈنٹس ہیں وہ خود جو ہے وہ لیں گے پرائیوٹ ہاؤسٹلز اور جو ایمپورٹنٹ بات ہے وہ یہی ہے کہ ابھی جو شدرہ میں جو ایڈمیشنز ہیں وہ تو جاری نہیں ہوئے اور جو موست پر بیبلی وہ یہی ہے کہ سپتمبر اکٹوبر میں ہی وہاں پہ ایڈمیشنز جاری ہوں گے جیسا کہ نوٹیفکیشن جاری ہوا میٹنگ میں ڈیسائیڈ ہوا نیکسٹ کہ کیا جو سٹائپنٹ ہے لیٹ ملے گا اور سٹائپنٹ کتنا ہوگا تو فرسٹ آف آل یہ بتاتا چلوں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایسا ایسی نیوز آئی تھی ایسی خبریں جار رہی تھی کہ جو میرٹ ہے جو سٹائپنٹ ہے وہ چھالیس ہزار اور کچھ روپے جو ہے وہ ہوا ہے لیکن ابھی تک جو سٹائپنٹ مل رہا ہے وہ ہے اکتیس ہزار چار سو ستر اور سیکنڈی کیا ایڈمیشن کے فران پاس ٹائپنٹ ملنا شروع ہو جائے گا تو ایسا بلکل نہیں ہے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ جوائننگ دے رہتے ہیں آپ کی کلاسی شروع ہو جاتی ہیں آپ نے ڈاکومنٹس جمع کروا جاتے ہیں تو اس کے بعد پراسس یہ ہوتا ہے کہ سٹڈنٹس کے ڈاکومنٹس ویریفائی ہوتے ہیں ریلیونٹ بورڈ سے ٹھیک ہے اگر ڈاکومنٹس ویریفیکیشن جب ہو جاتی ہے کہ ہاں ڈاکومنٹس ٹھیک ہیں یہ سٹڈنٹس انہوں نے اگزیم دیئے ہیں اور یہ ارجنڈ ڈاکومنٹس ہیں ان کا ریکارڈ موجود ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ جو سٹائپنٹ کا عمل ہے وہ شروع ہوتا ہے اور یہ اس پراسس میں تین چار منت پانچ منت تو لگنا لازم ہے اتنے منت لگ جاتے ہیں اس چیز کے اندر پانچ منت چھے منت ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر یہ پانچ چھے منت کا کٹھا اس ٹائپنٹ مل جاتا ہے ٹھیک ہے اور وہ سٹڈنٹ جنہوں نے فارس ایسیمپل ڈوبلی کے ڈاکومنٹس بنوائے ہوں جالی ڈاکومنٹس ہو ان کے تو وہ اسی ٹائم جو ہے وہ کلیر ہو جاتا ہے ان کا ریکارڈ ہی نہیں ہوتا میریٹ کتنا رہے گا اس میں انہوں نے سیریل وائز ارینج کیا تو تھوڑا سا آپ کو بتاتا جالوں مزید تاکہ آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کلیر ہو جو میریٹ لگیں وہ اگزیکٹ ضروری نہیں اسی طرح لگیں بھلا کیوں اسی ایک ریزن سے پرس پرائیورٹی پرائیورٹی ایک بڑی وجہ ہے کہ ہو سکتا ہے جس سٹوئنٹ کا نام جو ہے وہ ہنڈر پرسن پر ہے جس کا میریٹ ہنڈر پرسن ہے اس نے اپنی جو پرائیورٹی ہے وہ لہور کو دی ہو جس کا سیکن نمبر پر ہے اس نے پرائیورٹی کسی اور شہر کو دی ہو جس ہیں تھرڈ والے نے تو ضروری نہیں کہ وہ اسی طرح رینج ہو کے لگیں ٹھیک ہے اور ہو سکتا ہے جس کا 92% ہے اور اس نے پرائیورٹی جو ہے وہ پرائیورٹی والے میں دی دیا ہو اس نے پرائیورٹی رہو کو دی دی ہو تو دی فنیلی وہ پھر کہیں ایسی جگہ بھی شیفٹ مارکس نہیں ہوتے جو میرٹ ہے وہ on the base of FSE ہی بنے گا FSE کی مارکس کے بیس پہ ہی میرٹ بنے گا اور پھر ایڈمیشن ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ یہ بھی ایشیو چل رہا تھا سلوڈنٹس کو کہ اسی طرح میرٹ لسٹ بنے گی اسی طرح ریجمنٹ ہوگی تو دیوڈنٹس آئیڈیا دیتا ہے ہمیں کیونکہ سیٹس انتیس ہیں طاب ون جائیں گے ہی جائیں گے لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اپنی پریفرنس کیا دی ہوئی ہے تو اس کی بیس پہ ہی فردر سلیکشن ہوگی تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگ کے سوالات ہیں ویرز ہیں وہ ہوگئی ٹائم اللہ پہ مناسی ہو اللہ حافظ